ہلو سٹوڈنٹس میں سندیپ سنگ ویلکم کرتا ہوں آپ کے ہی اپنے چینل مائگنٹ برنس ہندے میڈیم میں تو میں آپ کے لئے لے کر کہا گیا ہوں 3D موڈلز جی ہاں آڈیو ویزوال بہت ہی بہتر طریقہ ہوتا ہے کونسپس کو سمجھنے کے لیے تو میں آپ کے لئے لے کر کہا ہوں مانو کر ٹھیک ہے ہیومن ایئر کی بات کرنے والا ہے کہ کس طریقے سے ہیومن ایئر بیہیو کرتا ہے کس طریقے سے ساؤنڈ ویو اس کے اندر جاتی ہے تو اس کو الیکٹیکل پلسز میں کنورٹ کرتا ہے اور وہ برین کو دیتا ہے پھر برین اس کو ڈیکوٹ کرتا ہے کہ کونسی وائس کو سنی گئی ہے تو چلیے نا اس کو سمجھتے ہیں ہم 3D موڈل کے جاریے تو دیکھیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر دیکھ پا رہا ہے یہ ہے ہمارا پورا کان کا سٹرکچر کیا کیا پارٹ ہوتا ہے تو ہمارے کان میں تین طریقے کے مین آرگنز کہہ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا باہکرن ایک ہوتا ہے ہمارا مدھے کان اور ایک ہوتا ہے ہمارا انہر کان مطب باہکرن کا جو کام ہوتا ہے یہ جو سیگمنٹ جو دیکھ رہا ہے یہ ہے ہمارا باہکرن یہ جو سیگمنٹ آپ کو دیکھ پا رہا ہے یہ پورا ہمارا باہکرن ہے اب یہ پورے سٹرکچر کا کیا کام ہوتا بھئی کہ جتنی بھی سگنلز ہوتی ہیں ان سگنلز کو لینا اس پر ریفلیکٹ کر کے اور یہ جو آپ کو دیکھ پا رہا ہے یہاں پر ear drum اس ear drum میں بھیجنا اب جیسے ہی یہاں پہ signals باہر سے چل کر کے یہ آ رہی ہیں یہ پورا collect کر کے یہ کہاں بھیجنا بھئی ear drum کے اندر اور ear drum میں پہنچنے کے بعد اب کام ہوتا ہے کہ ہمارا باہر بھاگ کا کام ہو گیا complete اب آ جاتے ہم اپنے inner بھاگ میں جو ہمارا middle part ہے اس میں جب ہم پہنچتے ہیں sound کو لے کر کے تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر اس کو ہم کان کا پردہ کہتے ہیں یہ جو segment آپ کو دیکھ رہا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا کان کا پردہ اب یہ بہت ہی زیادہ sensitive material ہوتا ہے ear drum جس کو کہتے ہیں اس پر ہونا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی sound waves آتی ہے signals جیسے اس پر چل کر کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ vibrate ہو رہا ہے یہ vibrate ہو رہا ہے اب اس کے vibration سے کیا ہو رہا ہے تو اس کے vibration کے قارن اسی middle ear کے part ہے ہمارے پاس میں تین ہڈیاں یہ تینوں ہڈیاں یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہیں ان تینوں ہڈیاں میں یہ ہمارا hammer ہوتا ہے یہ ہمارا anvil انسکس بھی کہتے ہیں اس کو اور سب سے آخری میں جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اسٹرپ یہ سب سے چھوٹی ہڈی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ہمارے body part سب سے چھوٹی ہڈی ہے کام کیسے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں جب sound wave اس ear drum پر آ کر کے پڑے گا تو یہ ہوتی ہے vibrate اس کا vibration اس hammer کے اوپر پڑتا ہے اور اس anvil کے ذریعے سٹرپ پہ جا کر کے ہٹ کرتا ہے اب کیسے ہوگا تو پھر سے دیکھتا ہے ہم اسی چیز کو یہ wave آئی یہ دیکھیں یہاں سے جا کر کے یہ ہٹ کر رہا ہے اب اس کا جو part ہوتا ہے یہ جا کر کے ہٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے کوکلیا کو اب کوکلیا کیسی بنی ہوتی ہے بھئی تو ابھی تک ہمیں بس بات یہ سمجھ میں آئے کہ باہر سے جو ہمارا باہ کرن ہے اس نے signals کو لیا ear drum پہ دیا تو ear drum نے vibrate کر کے ان ہڈیوں کے مادھیم سے کہاں پہنچا دیا کوکلیا کے پاس come to the کوکلیا یہ ہے ہمارا کوکلیا اب کوکلیا میں کیا portion ہوتا ہے اس طریقے کے پورے structure ہے اس کے اندر میں یہاں پر بھرا ہوتا ہے liquid یہ دیکھیں یہ ہم کسی بھی ایک portion کو لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے پوری طریقے سے کیا بھرے ہوتے ہیں liquid ان پر ہوتے ہیں ہمارے hair cells hair cells کا کام کیا ہوتا ہے تو دیکھیں آئیے یہاں پر ہم سمجھتے ہیں اس کو یہ اس طریقے کا یہ پورا structure ہے یہ پورے طریقے سے liquid اس کے اندر بھرا ہوا ہے اب جب hammering ہوئی ہے باہر سے تو اس کی وجہ سے کوکلیا ہے کہ اس liquid اس fluid کے اندر آتا ہے vibration وہ vibration یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس membrane کے جریے یہاں پر دیکھ رہا ہے بہت ہی باریک سے آپ کو hair cells یہ membrane ان hair cells کو compress کرتا ہے اور یہ جو hair cells ہوتے ہیں یہ واپس سے ان sensation کو لے کر کے convert کرتے ہیں ہمارے electrical pulses میں جو کی یہ 9 fivers ہوتی ہیں ان کے جریے ہمارے brain تک پہنچائی جاتی ہے تو ultimately کوکلیا میں کیا کیا portions آ جاتا ہے بھئی کوکلیا کا یہ جو portion ہے جس میں hair cells ہوں گی and tectorial membrane ہے جو کیس کو کیا کرتا ہے fluid میں جیسے ہی یہاں پر ہلچل پیدا ہوتی ہے اس ہلچل کو لے کر کے اس پر compress کرتا ہے یہ ہمارا mainly کام کس کا ہے کوکلیا کے اندر اب یہ کوکلیا میں یہ کام ہونے کے بعد optical nerves کے جریے optical nerves کے جریے کہاں بھیجی جاتی ہے brain کو تو یہ vibration ہونے کے بعد یہ ہے پورا ہمارا organ اس کے جریے بھیجی جاتی ہے کہاں پر brain پر تو ایک بار ہم فرصہ دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ ultimate کس طریقے سے چل کے جا رہا ہے تو ہمارے پاس میں یہ ہے ہمارا human ear یہ outer part ہمیں آپ ایک sound wave بھیج رہے ہیں یہ sound wave جب یہاں پر جائے گا اس کو vibrate کرے گا کوکلیا کے اندر vibration ہوگی کوکلیا کے hair cells نے electrical pulses میں convert کیا یہ electrical pulse ہمارے nerves کے جریے بھیجی جاتی ہے brain میں اس کے دھیان میں یہ رکھنا ہوتا ہے یہاں سے دو ٹکڑے ہوتے ایک left اور ایک right دونوں سائیڈ پر ہمارے brain میں بھیجی جاتی ہے پھر brain میں جا کر کے ہمیں sensation ہوتا ہے ہمیں سنائی دیتا ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور brain ہمارا finally sound کو decode کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے ultimately ہمارے اس پورے ear کی functionality اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسانی اسے ہمیں آپ پر دیکھ پا رہے ہیں اس پورے portion کو کہ outer ear middle ear اور inner ear کس طریقے سے behave کرتے ہیں اب generally جو diagram آپ کو بنا ہوا ہوتا ہے وہ 2D میں بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسا ایک diagram آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے بہت یہاں پر سمجھنا کتنا آسان ہے جب ہم اس کو 3D animation کے جلیے سمجھ رہے ہیں بہت easily ہم اس کو completely سمجھ پا رہے ہیں تو یہ رہا ہمارا human ear کا diagram اسی طریقے سے آگے animalizations میں میں لے کر کیا ہوں گا آپ کے لئے بہت سارے ایسے concepts جن کو 3D model سے سمجھنا آپ کے لئے ہو جائے گا بہت ہی آسان تو stay tune with us ملویں اپنے اگلے شیشن میں